ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پسکرائب کریں جاندہ آرام فرما ہے جسے دنیا حضور سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے جانتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں بھائی حضور غازی پاک کو جانتے ہوں ہسٹری بتاؤں میں آپ کو غازی پاک کون ہے تاریخ سنو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 65 سال پہلے حضور سید سالار مسعود غازی پیدا ہوئی آپ سوچ میں پڑ گئے ہوگئے یہ حقیقت ہے مرتبہ ولیوں میں سب سے بڑا غوث پاک کا ہے لیکن میں پیدائز بتا رہا ہوں اور جس ہندوستان میں تم رہتے ہو اس ہندوستان کی ہسٹری بھی آس سن لو 65 سال پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ پیدائز ہے وہ 470 ہجری ہے اور حضور سید سالار مسعود غازی کی جو تاریخ پیدائز ہے وہ 405 ہجری ہے اب کلکولیٹ کر لینا جوڑ لینا تقریباً 65 سال پہلے حضور غوث آزم سے سید سالار مسعود غازی پہلے پیدا ہوئے سلطان سبخت گین کے نوا سے محمود گزنبی کے حقیقی بھانجے سطر معلہ کے بیٹے سید ساہو سالار کے لادلے سید سالار مسعود غازی اور حضور غریب نوا سے تقریباً 132 سال پہلے پیدا ہوئے حضور خواجہ غریب نوا سے تقریباً 132 سال پہلے پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت 18 سال کچھ مہینے میں ہو گئے یعنی 19 سال کے قریب تھے حضور سید سالار مسعود غازی تھوڑا ذہن کو قریب کریں میں تاریخ بتا رہا ہوں غریب نواز کے اس ہندوستان میں آنے سے تقریباً سو سال پہلے غریب نواز سے تقریباً سو سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا میرے مسعود غازی نے لہتا دیا تھا تو اب تو بولو مطلقے سبحان اللہ میں نے پوری تاریخ بتا دی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں انہوں نے رجمن بالغیب بات نہ بول دی ہو اندازے سے نہ بول دی ہو تخمینے سے نہ بول دی ہو سنو ایک سو بتیس سال پہلے پیدا ہوئے غریب نواز سے غوث آزم سے پینسٹ سال پہلے پیدا ہوئے مقام اپنی اپنی جگہ ہے مرتبے اپنی اپنی جگہ ہیں لیکن اس ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً غریب نواز سے سو سال پہلے بہرائچ کی سرزمین پر اللہ کا وہ مقدس بندہ محمود گز نبی کا بھنجا سبکتگین کا نوازہ سید ساہو سالار کا لادلہ سطر معلہ کا نور نظر تاریخ جسے سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے وہ اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرہ گئے اور ایسا اسلام کا جھنڈا لہرہیا ایسا اسلام کا جھنڈا لہرہیا کہ تاریخ بتاتی ہے تقریباً بائیس راجہ غیر مسلم ایک جمع ایک ساتھ جمع ہو کر کے اس ایک مرد مجاہد کے لیے آئے تھے اور کیا شان ہے نوجوانی کا عالم ہے جوان ہے اٹھارہ سال کا کلیل جوان ہے کیا پات ہے مسعود غازی کی کیا شان ہے میرے مسعود غازی کی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے مسعود غازی کا سلسلہ نصب جو ملتا ہے وہ مولا علی شیر خدا کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے جا کر کے ملتا ہے علی شیرِ خدا کے لادلے ہیں علی شیرِ خدا کے شہزادے ہیں خون بھی جسم کے اندر علی شیرِ خدا کا دول رہا ہے پہرائج کی سرزمین پہ کھڑے ہیں راجہ رام دیو بھی ہیں راجہ سہر دیو بھی ہیں راجہ رام چرن بھی ہیں بڑے راجہ سوہیل دیو بھی ہیں بڑے بڑے راجہ سب ایک ساتھ جمع ہو گئے دھوکے سے شہید کیا میرے مسود غازی کو تاریخ بتاتی ہے اسلامی ہسٹری ہمیں یہ درس دیتی ہے بہادری کا یہ عالم تھا جس طرف تلوار گھوماتے تھے میدان کا میدان صاف کر دیتے تھے ان کی رگوں میں بھی تو علی کا خون دوڑ رہا تھا جال ظالم راجہوں نے دیکھا کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں یہ کسی طرح سے قبضے میں نہیں آ رہے ہیں کس طریقے سے ان کو یہاں پر شہید کیا جائے زمین کی اندر کیلے گاڑ دی گئیں ایک میدان میں زمین میں ریت کی زمین ریتیری زمین تھی کیلے گاڑی گئیں اس کے اوپر سے ریت کو ڈال دیا گیا اور مسلمانوں سے چنگ ہو رہی ہیں یہ ظالم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں مسلمان ان کا منصوبہ نہیں سمجھ پا رہے تھے یہ ظالم اس میدان سے بچ کر کے الگ ہٹ گئے اور مسلمان سیدھے چلے آ رہے ہیں جب اس میدان میں مسلمانوں کے گھوڑے پہنچے ان کے پیروں میں قیلے جب چُبھی تو گھوڑوں نے ادھر ادھر بدکنا شروع کیا بھاگنا شروع کیا بہت سے مسلمان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے میرے مسعود غازی کا ایک دیوانہ تھا جسے سکندر دیوانے کہتے ہیں جن کا مزار اس ناچیز نے دیکھا ہے مسعود غازی کے مزار شریف کے پچھم سائٹ میں جن کا مزار ہے جن پر موٹے موٹے ڈنڈے لٹکے ہوئے ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک پہچان سکندر دیوانے کے مزار کی جب بہر آئے جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا سکندر دیوانے انہیں مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہیں راجہ سوہیل دیب پہاڑ کی آڑ لیتا ہوا آیا اور سید سالار مسعود غازی کو دھوکے سے ایک ایسا تیر مارتا ہے جو آپ کی پیشانی پہ لگتا ہے اور آپ گھولے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں ایک روایت میں آیا کہ ہلکوم پہ لگتا ہے اور آپ گھولے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں میرے مسعود غازی کے جسم پہ تیروں کے بہت تیر بہت زیادہ تیر لگے ہوئے ہیں راجہ آپ کے دیوانے سکندر دیوانے نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا میرے مسعود غازی کو آنکھوں سے آسو نکل رہے اے سکندر دیوانے کے کہا کہ حضور آپ نے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہر آیا آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہر آیا آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے آپ کے بعد اب اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا آپ کے بعد اب اسلام کا جھنڈا کون لہر آئے گا آپ کے بعد میں اس پرچم اسلام کو کون بلند کرے گا مسعود غازی نے آکے کھولی دیکھا کہ سکندر دیوانہ رو رہا ہے آپ نے فرمایا مطرح میرے دیوانے مطرح اندینہ انداللہ الاسلام بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے بڑی کوششیں کی گئی ہیں اس اسلام کو مٹانے کے لیے ابو جہل نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا ابو لہب نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا عطبہ نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا یزید نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا تاریخ بتاتی ہے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں نے سوچا تھا کہ اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہیں پائے اے میرے سکندر دیوانے آنکھوں سے آسومت مہا اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اور اس اسلام کو بچانے کے لیے اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھیجتا رہتا ہے اللہ اپنے مقدس بندوں کو بھیجتا رہتا ہے مسعود غازی کو اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے سکندر دیوانے آنکھ کے بند ہونے والی ہیں اثر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہے سید سالار مسعود غازی سورج کنڈ کے نیچے بیٹھے اپنے سکندر دیوانے کی گود میں آرام فرماتے ہیں فرما رہے ہیں مجھے بڑی سکون کی نیند آ رہی ہے سکندر دیوانے سکندر دیوانے اپنی آنکھوں سے آسو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں حضور آپ کے بعد اب اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا فرمایا ہم مت گھبرا اللہ اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے مقدس بندوں کو بھیجتا رہتا ہے تاریخ بتاتی ہے سید سالار مسعود غازی کی شہادت ہو جاتی ہے سکندر دیوانے نے بھی جامع شہادت نوش کیا اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ سید سالار مسعود غازی کی شہادت کے بعد میں اندھیری چھا جاتی ہے سید سالار مسعود غازی کے جسم کو تلاش کرنے کے لیے راجہ سحیل دیو نکلا لیکن اس کے ساتھیوں نے کہا چھوڑو صبح کو تلاش کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس بندے کے جسم کو چھپا دیا اور کسی ظالم کی نظر سید سالار مسعود غازی کے جسم پہ نہیں پڑی حضرات بتانا مقصد یہ ہے کہ روحانیت کسے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ شہید ہوئے میرے مسعود غازی اللہ کے نام پہ جانتی مسعود غازی نے مقام کیا ملا میرے مسعود غازی کو تاریخ بتاتی ہے جس ہستی کے قرب میں تم رہتے ہو جس شخصیت کے قرب میں تم رہتے ہو جسے دنیا حضور مخدوم اشرف سمنانی کہتی ہے درہا محبت سے بولے سبحان اللہ وہ اپنی کتاب لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں مسعود غازی کی شان یہ ہے مسعود غازی کا مقام یہ ہے مسعود غازی کا مرتبہ یہ ہے کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو جتنا ان کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے پوری دنیا میں میں نے اتنا کہیں پر خضر علیہ السلام کو نہیں دیکھا خود مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں اللہ کا ولی فرماتا ہے اللہ کا مقدس بندہ فرماتا ہے وہ مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ جن کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بارہ سال تک پورے نظام عالم کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھوں میں عطا فرما دی تھی وہ میرے مختوم اشرف سندانی فرماتے ہیں کہ مسعود غازی کے دیار میں میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک دن میں ستر مرتبہ حاضری دیتے ہوئے دیکھا تھا ستر مرتبہ خضر علیہ السلام کے دیار میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا کبھی بچے کی صورت میں کبھی جوان کی صورت میں کبھی بوڑے کی صورت میں فرماتے ہیں مختوم اشرف سندانی کہ جو بھی مسعود غازی کے دیار میں حاضری دے جو بھی سید سالار مسعود غازی کے روزے پہ حاضری دینے جائیں اسے چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ وہاں ضرور پہرے کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہاں خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے وہ ہے باپ مر جائے بیٹا بھولا دیتا ہے ایک سال کے بعد میں بیٹا مر جائے باپ بھولا دیتا ہے ایک سال کے بعد میں بی بی مر جائے شوہر بھولا دیتا ہے لیکن دیکھ لو تاریخ اٹھا کے چار سو چوبیس ہجری کو شہادت ہوئی ہے مسعود غازی کی اور آج چودہ سو اکتالیس ہجری چل رہی ہے ذرا جوڑو کتنا وقت ہو گیا کتنا زمانہ ہو گیا کتنے سو سال ہو گئے لیکن آج بھی دنیا مسعود غازی کے بارگاہ میں جا کر کے خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں کونے کونے سے انسان کھیچا چلا رہا ہے مسلم تو کم غیر مسلم وہاں زیادہ نظر آ رہے ہیں وہاں سے اور زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ جو قرامتوں کا انکار کرتے نا جو کہتے ہیں کہ یہ برگیوں کی قرامت کچھ نہیں ہوتی ہے ان کو لے جا کے بہرائچ میں کھڑا کر دو کہ مسعود غازی کے عرص کے موقع پر جب آپ کے مزار شریف کو گسل دیا جاتا ہے اور اس گسل کا پانی جو ہوز کے اندر آتا ہے وہاں اندھے کوڑی برس کی بیماری والے سفید داک کی بیماری والے وہاں کھڑے رہتے ہیں اور جیسے ہی پانی ہوز کے اندر آتا ہے وہ اس میں ڈبکی لگاتے ہیں تاریخ بتاتی ہیں ہر سال اندھے کوڑی کوڑی اور سفید داک کی بیماری والوں کو اللہ تعالیٰ مسعود غازی کے وسیلے سے شفاہ آتا فرماتا ہے آج بھی ان کا ریکارڈ وہاں موجود ہے آج بھی درگاہ پہ ریکارڈ موجود ہے تو ذرا مسعود غازی کی شان سن لو ایک مخدوم اشرف سمنانی کا خود بیان ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں لطائفی اشرفی کتاب پڑھ لیجئے مخدوم اشرف سمنانی کی صیرت پہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے حضور سید سالار مسعود غازی کے روزے پہ حاضری دی تو میں تھا اور خضر علیہ السلام تھے اور تیسرے صحیح النصف سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ تھے یہ تھے کہتے ہیں صرف تین ہی لوگ تھے بس میں اپنی تقریب کو ختم کرنے جا رہا ہوں آپ فضلات مجھے پانچ چھے منٹ اور برداست کر لیجئے میں ہشتری بتا رہا ہوں اتنی دور سے آیا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کچھ آپ کو ایسا بتا کر کے جاؤں تاکہ آپ یاد رکھیں مسعود غازی کی ہشتری کو بہت کم لوگ بیانے ہیں اس لیے میں نے اس موضوع کو چنا تھا کیونکہ آپ قریب میں رہتے ہو آپ ان کے قربوں میں رہتے ہو آپ کو اپنی قسمت پہ ناز کرو ہندوستان کے اندر وہ عظیم ہستی موجود ہے جس کے بارے میں سید سلطان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو میں غریب نواز کے روزے پہ حاضری دیتا تاکہ میری وہ پریشانی دور ہو جائے میرا مسئلہ حل ہو جائے تو غریب نواز میری رہنمائی فرماتے اور فرماتے تو بہرائیچ میں چلا جا مسعود غازی کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے وہ شان دی ہے کہ وہ جب چاہیں جسے چاہیں جہاں چاہیں اسے نواز دیتے ہیں اے حیزرہ جملے پہ آپ نے گور نہیں کیا سید شرف الدین یحیعہ منیری سے ایک مرید نے کہا کہ حضور غازی پاک کی کیا شان ہے کہ جگہ جگہ لوگوں نے ان کی یادگار بنا لی جگہ جگہ لوگوں نے ان کو جگہ جگہ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہیں بالے میاں کے نام سے کہیں مسعود غازی کے نام سے کہیں سالار کے نام سے کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسعود غازی کا نام ہے فرمایا سید شرف الدین یحیعہ منیری نے جو حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے پیرو مرشد ہیں سید مخدوم اشرف سمنانی کے پیرو مرشد ہیں شیخ علاو الحق پندبی جو بنگال میں ہیں سید شرف الدین یحیٰ منیری یہ بیہار میں ہیں میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں سید شرف الدین یحیٰ منیری فرماتے ہیں کہ سب سے عزیز چیز کیا ہوتی ہے انسان کی کہا حضورآن بتائیے فرمایا جان سب سے زیادہ عزیز چیز انسان کی کیا ہے جان بولے مسعود غازی نے اپنی عزیز چیز یعنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کروا اب اللہ کے نام پہ جو چیز قربان ہو جائے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من کانا للہ ہی کانا اللہ لہو کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کروا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو متنے نہیں دیا بلکہ پوری دنیا میں مسعود غازی کے نام کو پھیلا دیا اور اللہ نے وہ مقام دیا میرے مسعود غازی کو کہ جب چاہیں جہاں چاہیں جسے چاہیں اسے نواز دیتے ہیں حضراتِ گرامی سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہ جو مسعودِ غازی کے دیار کے خادم ہیں ان کی شان کیا ہے تو ذرا سنو خلجی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تاریخ میں نام ملتا ہے فیروز شاہ تغلق وہ بادشاہ جب تھٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گیا اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے میرا بیٹا ہار جائے گا میرا بیٹا پتل کر دیا جائے گا اس جنگ میں اس کی ماں نے دیکھا ایک چھوٹا سا چھوٹا سا کافلِ ٹیپ کے لوگ پروانہ بار جا رہے ہیں بہرائج کی طرف اس بادشاہ کی ماں نے کہا یہ لوگ کہا جا رہے ہیں بولہ یہ لوگ بہرائج جا رہے ہیں وہاں مسعودِ غازی کا مزار ہے اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب غلاموں کو نوازتے رہتے ہیں اللہ کے مقدس بندوں کو وہ امداد کرتے رہتے ہیں حضرات اتنا سننا تھا بادشاہ کی ماں نے بہرائج کی طرف رکھ کر کے کہا اے میرے غازی سرکان اگر میرا بیٹا فتح میں آپ لوگ کر کے آیا اگر میرا بیٹا جیت کر کے آیا تم میں آپ کے دربار میں اپنے بیٹے کو بادشاہی والی شان میں نہیں بلکہ غلامانہ انداز میں آپ کے دیار میں بھیجوں گی حضراتِ گرامی مسعودِ غازی کے دیار میں بادشاہ کو بھیجنے کی اس کی ماں یہ منت مال لیتی ہے بادشاہ جیت جاتا ہے اپنی ماں کے قدم چومتا ہے آ کر کے بولا ماں میں جیت کر کے آیا ہوں ماں نے کہا بیٹا اب تو بہرائش چلا جا وہاں مسعودِ غازی کے روزے پہ جا کر کے حاضری دے بہرائش والے بابا نے تیری مدد کی ہے روحانیت دیکھو کسے کہتے ہیں روحانیت کا مقام کیا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا نام مٹنے نہیں دیتا اللہ اس کی ہسٹری مٹنے نہیں دیتا اللہ اس کی تاریخ کو اندھیرے میں رہنے نہیں دیتا اس کا نام لوگوں کے دلوں پر نقش کر دیتا ہے اس کا نام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیتا ہے اور حدیث پاک بھی ہیں قرآن کی آیت کے تفسیر کے تعلق سے بھی مفسرینِ کرام فرماتے ہیں اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا سُوَالِ حَادِثَةَ لِسَيَّ جَعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَبُدَّا یہ جو نیک عمل کرتا ہے جو ایمان لائے اچھے کام کریں اللہ عن قریب اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا حضرات اسی کے تحت مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے جب کوئی نیک عمل کرتا ہے سچے دل سے مسلمان ہو جاتا ہے پرہزگاری اختیار کر لیتا ہے اللہ جبرائیل سے فرماتا ہے میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں جبرائیل فرشتوں میں اعلان کر دو جبرائیل فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں وہ سارے فرشتے دنیا کے کونے کونے میں اعلان کر دیتے ہیں فلا بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے اے لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو اس کی محبت کو اللہ اپنے بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اب چاہیں وہ کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو جب جب رجب کی چودہ تاریخ آتی ہے بہرائج کی طرف کھچا چلا آتا ہے مخدوم اشرف سمنانی کا عرص آتا ہے ان کے روزے کی طرف کھچا چلا آتا ہے آلہ حضرت کا عرص آتا ہے پچیس سفر آتی ہے بریلی کی طرف انسان کھچا چلا آتا ہے محرم آتے ہیں مفتی آزم کے روزے کی طرف کھچا چلا آتا ہے جب چھٹی شریف آتی ہے رجب کی تو انسان غریب نواز کے آستانے کی طرف کا رخ کر لیتا ہے اور جب گیاری شریف آتی ہے تو بغداد کا رخ کر لیتا ہے یہ وہ اللہ کے مقدس بندے ہیں جنہوں نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا اللہ کے فرمان پر عمل کیا اللہ نے ان کے نام کو دنیا میں محدود نہیں ہونے دیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا اور ایسا ڈالا یہ محبت صرف دنیا کی محبت نہیں ہے حدیث پاک کا مفہوم سنو آقا فرماتے ہیں کہ انسان جو دنیا میں آتا ہے جس سے محبت کرتا ہے یہ محبت دنیا میں پیدا نہیں کی گئی ہے بلکہ عالمِ ارواحی میں پیدا کر دی گئی تھی جب سب روحوں کو اللہ نے پیدا کیا فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب روحوں نے کہا قالو بلا ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہی پر سب کے دلوں میں روحوں کے دلوں میں یہ محبت ڈال دی تھی جو محبت آج دنیا میں قائم ہے مولوی طیب وہابیوں کا سرگنا کہتا ہے تمہیں پتا ہے یہ محبت کیسے ڈالی گئی جن روحوں کے چہرے ایک دوسرے کی طرف تھے ان میں محبت قائم رہی اور جن کی پیتے ایک دوسرے کی طرف تھی وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوئے دنیا میں آئے ہم اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دل میں جو بلیوں کے محبت ڈالی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمِ عروا میں ہمارا چہرہ ان بلیوں کے روحوں کی طرف تھا ہمارا چہرہ ان بلیوں کے چہرے کی طرف تھا ہماری پیت نہیں بلکہ ہمارا چہرہ تھا اور جب ہم اس دنیا میں آئے اس محبت کو اللہ نے ختم نہیں دیا اسی لئے ہم کبھی بہرائی جاتے ہیں کبھی اجمیر جاتے ہیں کبھی کلیر جاتے ہیں کبھی پرینی جاتے ہیں کبھی کچھوچا شریف جاتے ہیں اور ان کے آستانوں پہ پہنچ کر کے ہم ان کی چوکھٹ کو بوسہ دے کر کے یہی پیغام دیتے ہیں کہ اس گلی کا قدا ہوں ماہ چس میں مانگتے تاجدار پھنٹے ہیں اور جو ان بلیوں سے نفرد کرتے ہیں جو ان بلیوں سے دشمنی کرتے ہیں ان کے لئے بھی ایک پیغام دیتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں حضرات تو بات میں مسعود غازی کی کر رہا تھا بادشاہ فیروز شاہ تغلق بادشاہانہ لباس اتار کے فقیرانہ لباس پہن کر کے بہرائچ میں آیا اور کب آیا سات سو ہجری کے قریب بہرائچ میں جب پہنچا تو کچھ مخالفین بھی تھے وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں جہاں نیک کام ملے گا آپ کو وہاں مخالفت ضرور ملے گی جہاں دینی کام ہوگا وہاں مخالفت ضرور ہوگی کوئی شراب کے ادھے قائم کرے کوئی کچھ نہیں کہے گا کوئی جوہ کے ادھے قائم کرے جوہ کھانا کھو دے کوئی کچھ نہیں کہے گا اور جہاں آپ نے مسجد کے لئے کچھ کہہ دیا اس کی کیا ضرورت تھی جہاں آپ نے مدرسے کے لئے کہہ دیا بھائی کچھ مدرسے میں امداد کرو اس کی کیا ضرورت تھی بچے پڑھ تو رہے تھے کیا ہوتا مسجد میں بچے پڑھ رہے تھے مدرسے کی کیا ضرورت تھی جہاں دینی کام آپ نے شروع کیا مخالفت شروع یہ شیطان کا بہت بڑا فندہ ہوتا ہے اب یہاں سے اگر آپ نے قدم پیچھے ہٹا لیا مخالفت سے اگر آپ ہار کر کے قدم پیچھے اٹھا لیں گے تب آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ ہر مخالفت کا جباب کام ہے آپ اپنی جگہ کام کیجئے مخالفین مو بجائیں گے ایک دن آئے گا کہ وہ خاموش ہو جائیں گے دین کا کام ہوتا رہے گا شریعت کا کام ہوتا رہے گا مذہب کا کام ہوتا رہے گا بادشاہ پہرائچ میں آیا اور آ کر کے بولا مجھے مسعود غازی کے دیار میں حاضری دینا ہے مخالفین نے کہا ان کا مزار پتا نہیں کہا ہے ہمیں نہیں معلوم یہاں کہا ہے ان کا روزہ بادشاہ بولا نہیں پتا کہا ہاں ہمیں نہیں پتا کہا کہ کوئی ایسا مل جاتا کہ جو مجھے غازی پاک کے آستانے پہ میری حاضری کرا دیتا تاکہ میں یہ پتہ لگ جاتا مجھے کہ کہاں پر غازی پاک کا مزار ہے کہاں آپ کا جسد اطحر مدفون ہے جب اتنا کہا بادشاہ نے کسی نے کہہ دیا کہ فلا جگہ پہ ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے جو غازی پاک کے آستانے پہ جھاڑو لگاتا ہے نام ہے صحیح النصب سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ میں نے بھی ان کے روزے پہ جا کر کہ حاضری دی ہے بہرائج میں الحمدللہ حضرات جس جس کی ہسٹری میں نے پڑھی میں نے حاضری ضرور دی ہے یہ بات میں آپ کو کتابوں کے ذریعے ہی نہیں بول رہا ہوں بلکہ بقاعدہ میں نے ان کے روزوں پہ جا کر کہ حاضری دی ہے تب میں نے ان کی ہسٹری کا جائزہ لیا ہے بہت بڑی عظیم ہستی تمہارے قرب میں ہے بہت بڑی شان ہے میرے مسعود غازی کی اتنی بڑی شان ہے میرے مسعود غازی کی کہ آپ کو میں ان واقعہ بتاتا ہوں حضرات بابا فرید الدین گنجے شکر کے پوتے ہیں انہوں نے خواجہ قطب الدین وختیار کاکی کے مزار کے قریب جو قبرستان ہے وہاں پر چلہ کاٹا چلہ کاٹنے کے بعد میں انہوں نے سوچا کہ لاؤ میں حضور ولایت کا ایک مقام تھا منزل تھی اسے حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی مقام حاصل نہیں ہوا انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کی آنکھ لگ جاتی ہیں ایک گھڑ سوار آتا ہے ایک کولی چل رہا تھا اور وہ گھڑ سوار کولا مارتا ہے اس کولی کے اور وہ کولی زمین پہ گرتا ہے وہ اسے کولے سے مارتا ہے لیکن کولی رو نہیں رہا ہے کولی کھڑا ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر کا کولپن دور ہو جاتا ہے اس کے جسم کا کولپن ختم ہو گیا اس گھڑ سوار نے جتنے کولے مارے کولپن ختم اب انہوں نے گھڑ سوار کا دامن پکڑ کے کہا ارے آپ کون ہیں جن کے کولے کی یہ شان ہے کہ کولی کے جسم پہ پڑ گیا تو اسے چوٹ نہیں بلکہ اس کا مرض ختم کر دیا آپ کا نام کیا ہے تو اس گھڑ سوار نے کہا مجھے نہیں پہچانتا ہے میرا ہی تو نام سید سالار مسعود غازی ہے میری یہ شان ہے مسعود غازی سے اس نے پوچھا اپنا ذرا مقام تو بتائیے فرماتے ہیں میرے مسعود غازی میری شان یہ ہے کہ ہندوستان کی ولیوں کی دیکھ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے وہ مسعود غازی کے ہاتھوں سے پڑتا ہے ہندوستان کے ولیوں کی دیکھ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے وہ مسعود غازی کے ہاتھوں سے پڑتا ہے اتنی بڑی ہسٹری کی میں بات کرنے اتنی بڑی عظم شخصیت کی بات کرنے جا رہا ہوں اتنی بڑی ذات کی ہسٹری بیان کر رہا ہوں بادشاہ فیروز شاہ تغلق کہتا ہے حضور ذرا مجھے ان کے روزے پہ حاضری کرا دیجئے سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہ کہتے ہیں چلا جا آستانہ تو خلا ہوا ہے بولا حضور مجھے لوگوں نے بتایا ہے بہرائچ میں کہ غازی پاک کا جسم یہاں پر مدھون نہیں ہے بتائیے مجھے غازی پاک کا اصلی مزار کہاں پر ہیں تم میرے سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہ کہتے ہیں یہ جو مہوے کا درخت دیکھ رہا ہے آج بھی وہاں پر وہ پین موجود ہیں فرمایا یہ جو مہوے کا درخت دیکھ رہا ہے میں نے فلا تاریخ میں فلا وقت میں مسعود غازی کو تلوار لے کر کے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے تھٹھ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا پھر روز شہتگلک نے اپنی جیب سے پرچہ نکالا اور اپنی فتح کی تاریخ دیکھی جس دن جنگ جیتی تھی وہی وقت تھا وہی تاریخ تھی وہی ٹائم تھا بادشاہ کہتا ہے ارے اس وقت میں تھٹ پہ میں نے حملہ کیا تھا اور مجھے اللہ نے فتح دی تھی سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہ کہتے ہیں یہ فتح تجھے تیری ذات کی وجہ سے نہیں ملی ہے اگر اللہ نے تجھے یہ فتح دی ہے تو نرم مسعود غازی کے وسیلے سے دی ہے نرم مسعود غازی کی شان کی وجہ سے دی ہے نرم مسعود غازی تھٹ کی طرف پھلا تاریخ میں گئے تھے بادشاہ ان کے روزے پہ حاضری دینے جا رہا ہے کبھی سید افضل الدین پنجوں کے بل چلتے ہیں کبھی اینی کے بل چلتے ہیں کبھی قدم آگے بڑھاتے کبھی پیچھے ہٹا لیتے بادشاہ کہتا ہے زمین تو ہموار نظر آ رہے ہیں آپ اس طرح سے چلتے ہوئے دو نظر آ رہے ہیں تم سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماں کہتے ہیں بادشاہ تجھے پتا نہیں ہے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تیری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے بادشاہ بولا کیا نظر آ رہا ہے تب آپ نے اپنی کوپی اتار کر کے جب بادشاہ کے سر پہ رکھی تو نیچے کا حصہ روشن ہو گیا ہر طرف سہیدوں کے جسم نظر آ رہے تھے سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماں کہتے ہیں اے بادشاہ کھان کھول کے سن لیں تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تُو بغیر دیکھ کے چل رہا ہے اور میں دیکھ کر کے چل رہا ہوں اب بتانا مقصد یہ ہے کہ جس مسعود غازی کے دیار میں جھارو لگانے والے کی یہ شان ہے کہ اپنی کوپی اتار کر کے بادشاہ کے سر پہ رکھ دیں تو زمین کا نچلا حصہ روشن ہو جائے تو اب پھر سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا اور جب سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماں کی شان یہ ہے کہ جن کی توپی زمین کا نچلا حصہ روشن کر دیں تو جن کے روزے پہ یہ ہاتھ جھارو لگا رہے ہیں وہ میرے مسعود غازی کی شان کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا پھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی جب ان کے گدا پھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے گایا ہی پلٹے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے گایا ہی پلٹے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ ہے مسعود غازی بادشاہ نے حاضری دی بادشاہ روزے پہ گیا حاضری دی بتاتے ہیں زنجیری گیٹ اور جو آپ تعمیری کام خانقہ کا دیکھ رہے ہیں یہ بادشاہ فیروز شاہ طبلک نے کرایا حل کو کرایا بال منڑوائے اپنے بال بادشاہی کا لباس اتار کے کونے میں رکھ دیا فقیرانہ لباس پہن کر کے غازی پاک کے آستانے پہ زندگی گزار دی جن کو غازی پاک کا مرتبہ سمجھ میں آیا وہ وہاں پر گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں پنجوں کے بل چل رہے ہیں اینی کے بل چل رہے ہیں آج بہرائیچ کی سرزمین دیکھو وہاں موٹر سیکل چل رہی ہے بسے چل رہی ہیں ٹیرین چل رہی ہے بیل گالی چل رہی ہے لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آتا جن کو نظر آیا وہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں وہ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں حضرات میرے غازی کی وہ شان ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اکرام نے میرے غازی کی عظمت و شان کو بیان کیا میرے غازی کے رتبے کو بیان کیا میرے غازی کی عظمت کو بیان کیا غوث بنگالہ شیخ علاو الحق پندبی نے اپنی کتاب میں مسعود غازی کی ہشتنی کو بیان کیا سید شرف الدین یحیع منیری نے اپنی کتاب میں مسعود غازی کی عظمت کو بیان کیا فاجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی کتاب تحائف چشتیا اور رسائلِ قطبیہ میں میرے مسعودِ غازی کی عظمت کو بیان کیا اور سنو بابا فرید الدین گنجے شکر نے اپنی کتاب فیضانِ مسعودیہ کی اندر حضور سید سالار مسعودِ غازی کی عظمت کو بیان کیا وہ میرے مسعودِ غازی کی شانہیں مخدم اشرف سمنانی نے لطائفِ اشرفی میں مسعودِ غازی کی عظمت کو بیان کیا غوث حضرت مخدمِ بندگی مخدمِ امیتھی حضور سید سرکارِ بانسا نے اپنی کتاب کی اندر حضور سید سالار مسعودِ غازی کی عظمت کو بیان کیا شاہ عبد الرزاق باسبی نے حضور سید سالار مسعودِ غازی کی عظمت کو بیان کیا حضرات اور آگے بڑھو محدثِ محدث علل اطلاق حضرت عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخوار الاخیار کی اندر حضور سید سالار مسعودِ غازی کی عظمت و شان کو بیان کیا امامِ عشق و محبت امام جلیلوستان فخر ہندوستان سنیوں کی پہچان امام احمد رضا خان نے الملفوز شریف کے اندر حضرت سید سالار مسعود غازی کی عظمت و شان کو بیان کیا یہ بڑی تاریخ کی کتابیں یہ ملفوزات یہ رسائل یہ تمام تاریخ کی کتابیں پکار پکار کر کے یہی پیغام دے رہی ہیں زمینِ ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی زمینِ ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی مساجد ہو مدارس ہو ازانے ہو نمازے ہو یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی جنابِ خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں جنابِ خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی وہ نیرے مسعودِ غازی کی شان ہے جن کی عظمت کو زمانہ سمجھنا پایا جن کے رتبے کو زمانہ سمجھنا پایا جن کے مقام و مرتبے کو زمانہ سمجھنا پایا وہ میرے غازی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں ایک جملہ ان علماء کی دعا لیتے ہوئے پہنچانا چاہتا ہوں اکثر کی شان میں کتابیں علماءِ کرام نے لکھی ہیں اور میرے غازی کی وہ شان ہے جن کی شان میں کتابیں اولیاءِ کرام نے لکھی ہیں جن کی عظمت کو زمانہ سمجھنا پایا جن کے رتبے کو زمانہ سمجھنا پایا کیا کوئی غریب نواز کی عظمت کو سمجھ پایا کیا کوئی مخدوم اصرف سمنانی کی عظمت کو سمجھ پایا کیا کوئی بابا فرید کی عظمت کو سمجھ پایا کیا کوئی مخدوم اصرف سمنانی کی رتبے کو جان پایا کیا کوئی آلہ حضرت کے مقام کو سمجھ پایا کیا کوئی مخدوم بندگی کی عظمت کو سمجھ پایا کیا کوئی صحابت الرزاق کی عظمت کو سمجھ پایا یہ بڑے بڑے اولیاء اکرام میرے غازی کی عظمت و شان کو بیان کر رہے ہیں اور یہی بکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی زمینِ ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی جنابِ خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں نہ جانے کس بلندی پر تیرا دربار ہے غازی بڑے بڑے علیاء اکرام مسعودِ غازی کی ہسٹری کو بیان کر رہے ہیں ایک روح ہوتی ہے ایک روحانیت ہوتی ہے روح انسان کے بدن سے نکل جائے انسان کا جسم بے جان ہو جاتا ہے جسے صرف روح ہی ہوتی ہے اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ باپ مر جائے بیٹا بھولا دے بی بی مر جائے شوہر بھولا دے ماں مر جائے بیٹا بھولا دے گونس باپ مر جائے بیٹا بھولا دے لیکن جسے روحانیت حاصل ہو جاتی ہے زمانہ کو زر جائے ان کا نام مٹتا نہیں ہے تاریخ بتاتی ہے اسلامی ہشٹری ہمیں یہ درس دیتی ہے آپ کے پڑوس میں ایک جگہ ہے جس کو حضرت جہاں ایک اللہ کا ولی حضور صحیح شاہ عبد الرزاق بانسوی شریر بانسوی وہاں پر آرام فرما ہے یہ صحیح شاہ عبد الرزاق بانسوی کا ایک حجام تھا جو آپ کی حجامت بنانے کے لئے ہفتے میں آیا کرتا تھا ایک دن وقت سے پہلے آ گیا بولا حضور میں بہرائی جا رہا ہوں حجامت بنوانی ہے تو بنوا لیجی میں آپ کو نہیں ملوں گا جب تک عرص چلے گا غازی پاک کا انہی کے آستانے پر رہوں گا جب تک مسعود غازی کا عرص چلے گا میں وہی پر حاضری دوں گا میں آؤں گا نہیں بہت سمجھایا سید شاہ عبد الرزاق نے کہ مت جاؤ ہر سال جاتے ہو اس سال جانا ضروری نہیں ہے امسال کوئی ضروری نہیں ہے کیا ضروری ہے ہر سال عرص میں جاؤ بولا حضور کتنا بھی سمجھائیے میں دیوانہ ہوں دیوانہ مانوں گا نہیں حضرات بولا میں جاؤں گا ضرور جب کہا کہ نہیں مانو گے تو سنو میں ایک پرچہ دیتا ہوں فلا کیٹ کے پاس میں کھڑے ہو جانا یا فلا جنگل میں کھڑے ہو جانا حضرات بتایا کہ فلا جگہ پر ایک گھڑ سوار آئے گا اور آنے کے بعد چہرے پر نکاب پلی ہوگی تم ان کو سلام کرنا وہ تم سے کچھ مانگے گا تم ان کو وہ چیز دے دینا وہ تمہیں جو دے وہ میرے پاس لے کر کیا جانا اس نے کہا ٹھیک ہے حضور حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر جب کہا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ بولا حضور جاؤں کیسے جو میرے محلے کے لوگ جا رہے تھے وہ تو چلے گئے میرے خاندان کے لوگ بھی چلے گئے میں اکیلا رہ گئے اب میں کیسے پہنچوں فرمایا پریشان مت ہو سید شاہ اب تو رزاق باس بھی فرماتے ہیں پریشان مت ہو اپنی آنکھیں بند کر اس نے کہا حضور آنکھیں بند کر لی فرمایا اب آنکھیں کھول جب اس نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ زنجیری گیت نگاہوں کے سامنے وہیں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور بہرائز کی گلیوں میں ہے حضراتی گرامی جو وقت حضور سید شاہب دل رزاق نے بتایا جو جگہ سید شاہب دل رزاق نے بتائی وہیں پر ٹائم پر کھڑا ہو جاتا ہے ایک گھڑ سوار آتا ہے اور دعا سلام ہوتا ہے پرچہ اس سے مانتا ہے گھڑ سوار اس نے پرچہ دیا گھڑ سوار نے بھی ایک پرچہ دیا اور کہا کہ یہ میری طرف سے ان کو دے دینا حضرات اگزر آپ نے ذہن کو قریب کرو روحانیت کیا ہوتی ہے وہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر کے لے جاؤ حضور سید مسعود غازی حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پہچان نہیں پاتا ہے اس نے کہا حضور امی جاؤں کیسے فرمایا آیا کیسے تھا کہا کہ مجھ سے میرے حضور نے کہا تھا سید شہابت الرزاق نے کہا تھا آنکھیں بند کر جب میں نے آنکھیں بند کی تھی تو بہرائج میں تھا انہوں نے بھی فرمایا آنکھیں بند کر جب اس نے آنکھیں بند کی فرمایا آنکھیں کھول جب آنکھیں کھولتا ہے تو وہ بہرائج میں نہیں ہوتا ہے بلکہ بھانسہ شریف میں ہوتا ہے سید شہابت الرزاق کے سامنے ہوتا ہے سید شہابت الرزاق پرماتے ہیں بتاؤ کیا پیغام لے کر کے آئے انہوں نے بھی ایک پرچہ دیا ہے جب پرچہ دیکھا دیکھنے کے بعد مسکرانے لگے مسکرائے بلا بات سمجھ میں نہیں آئی آپ نے بھی پرچہ دیا انہوں نے بھی پرچہ دیا لیکن ایسا کیا کمال ہے اس پرچے میں تو سید شہابد الرزاق فرماتے ہیں میں نے اس پرچے میں یہ لکھا تھا کیوں بندگانے خدا کو پریشان کرتے ہو ہر سال اُرس کے موقع پر جسے دیکھو وہ کھیچا چلا آتا ہے جسے دیکھو وہ آپ کی محبت میں بہرائچ آ جاتا ہے کیوں ہر سال پریشان کرتے ہو لاکھوں لوگوں کو کہا انہوں نے کیا لکھ کر کے بھیجا کہا انہوں نے یہ لکھ کر کے بھیجا تم سے اپنا ایک حجام نہ رکا میں ہزاروں بندگانے خدا کو کیسے روک سکتا ہوں تم سے تمہیں ایک حجام نہ روک تمہیں ایک حجام کو نہ روک پائے میں لاکھوں لوگوں کو کیسے روک سکتا ہوں یہ اللہ والے ہیں ان کی محبت اللہ نے دلوں پر نقش کر دی ہیں یہ اللہ کے مقدس بندے ہیں انہوں نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا انہوں نے رسول کے فرمان پر عمل کیا نماز کی پابندی کی اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے جو اللہ کے فرمان پر عمل کرتا ہے اللہ اس کے نام کو دنیا میں روشن کر دیتا ہے اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا ہے تاریخ بتاتی ہیں حضور مسعود غازی حضور سید شاہ عبد الرزاق حضور مخدوم اشرف شمنانی یہ صرف روح والے نہیں ہیں بلکہ روحانیت والے ہیں یہ روحانیت کا کمال ہے جب تک زمین کے اوپر رہے لوگوں پہ حکومت کرتے رہے زمین کے نیچے چلے گئے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے یہ اللہ والوں کو یہ مکام ملتا کیسے ہے یہ اللہ والوں کو یہ عظمت یہ شان یہ مرتبہ یہ رتبہ یہ ملتا کیسے ہے کیسے ملتا ہے مجھے پتا ہے آپ حضرت تھوڑی توجہ دیں میرے طرح یہ رتبہ ملتا کیسے ہے اللہ والوں کو نماز کی پابندی سے شریعت کی پابندی سے شریعت پہ عمل کرتے ہیں تب یہ رتبہ ملتا ہے نماز کی پابندی کرتے ہیں تب یہ مقام ملتا ہے بلکہ حانیت میں کتنا بڑا فرق ہے آپ کے پاس میں میں آپ کو بہت قریب لے کر چلنا ہوں